کبھی کسی کمیونٹی کو احتراز نہیں تھا کہ درگاہ کے اندر آنا یہ مسلمہ انہوں نے آنا یہ اندوہ انہوں نے آنا جو جیتے ہوئے امیلے ہیں ہلند کے انہوں نے دو ہزار لوگوں کو بلا کر فنکشن کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے وقت جس کو ہم جتا ہے وہ کنزور رہی خیادت وہی کنزور خیادت کے وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے میں جب تک علاج کمر سلام صاحب بہاہیات تھے فرقہ پرست طاقتیں کبھی آواز نہیں اٹھا ہے یہی ہماری مجلس اتیاد المسلمین چاہتی ہے کہ یہاں سے نوجوان خیادت ابریں کوٹ ڈیسیشن دیئے ہیں کوٹ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پچھلے وقت کیا ڈیسیشن آیا تھا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ ایسے فرقہ پرست طاقتوں کو کمزور کریں ان کے اوپر خانون سخت کریں یہ وجہ کیا ہے صرف پر صرف کمزور خیادت کے وجہ سے یہ چیز دیکھنا پڑا ہے آپ کا جب کہ ون فارٹی فور لاغو ہے علان شریف کے اندر اس کے باوجود بھی انہوں نے وہاں پر پروگرام کرتے ہیں ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو خانون توڑے ون فارٹی فور ان کے اوپر کیس ہونا چاہیے وہ جو لوگ جمع ہوئے انہی کے اوپر بھی کیس ہونا ہے کیونکہ آنے والے دلوں میں الیکشن آئے آپ وہ الیکشن کے اندر یہ کھیل کھیل رہے ہیں اور آپ تمام سے یہی اپیل ہے کہ آنے والے وقت میں نوجوان کی خیادت کو بارے ہیں کل کوٹ کے ڈیریکشن آنے کے بعد علان شریف کے اندر لالدے مشاق رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پہ جو کوٹ کے آرڈر تھے سب سے پہلے آپ لوگوں کو مسلمانوں کو سندل مالی کرنے کی اجازت ملیں اس کے بعد دوپہر کے بعد وہ لوگوں کو پوجا کرنے کی اجازت ملیں ہم لوگ کوٹ کا سمان کرتے ہیں ہمیں کشیوی کے بھی دونے فریقین کو کوٹ جو اجازت دی وہ دونوں اپنے اپنے طریقے سے کر رہے تھے لیکن جب درگاہ کمیٹی جب سندل مالی کے لئے جب اندر جا رہی تھی اس وقت ڈپارٹمنٹ کے جانب سے پورے موبال زیبت کر لیے ان کو فوٹو وغیرہ کوئی باہر نہیں آنا بول کر ان کو یہ ڈیریکشن دیئے گئے لیکن وہی جو پوجہ کرنے کے لئے جب ان کو اجازت دی تب ان کے پورے فوٹو فیس بک پہ ویرہل وے تمام جگہ ویرہل وے یہ کہاں دو 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 طریقے سے خانون کام کر سکتا کیا ہمیں افسوس ہوگا ڈپارٹمنٹ پہ کہ بھئے جب دونوں پہ جو ڈیریکشن تھے وہ ڈیریکشن دونوں پہ لاغو ہوتے ہیں اور وہیں پہ جو جیتے ہوئے ایمیلے ہیں الاند کے انہوں نے دو ہزار لوگوں کو بلا کر فنکشن کرتے ہیں آپ کا جب کے ون فارٹی فور لاغو ہے الاند شریف کے اندر اس کے باوجود بھی انہوں نے وہاں پہ پرگرام کرتے ہیں ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو خانون توڑے ہیں ون فارٹی فور ان کے پر کیس ہونا چاہیے وہ جو لوگ جمع ہوئے انہی کے پر بھی کیس ہونا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وجہ کیا ہے صرف اور صرف خمزور خیادت کے وجہ سے یہ چیز دیکھنا پڑ رہا ہے آپ تمام برادران وطن برادران اسلام سے یہی گزارش کر رہے ہیں کہ سیکولر ذہن رکھنے والوں کو نمائندگی کرنے کا موقع دیں اور ایسے اناثر فرقہ پرست طاقتوں کو وہی مطور جو آپ دے سکتے ہیں یہ واقعہ پہلی مرتبہ نہیں آیا ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے دیکھ رہے ہیں کہ ہر کمیلیٹی درگاہ کے جو ذمہ دار ہیں کبھی کسی کمیلیٹی کو احتراز نہیں تھا کہ درگاہ کے اندر آنا یہ مسلمہ انہوں نے آنا یہ اندوہ انہوں نے آنا نہیں وہ آستہ کا مقامہ ہے سب سب اپنے اپنے آستہ کے حساب سے آ کر اپنے اپنی پوجہ اور اپنا جو سندل مالی تھا وہ کرتے تھے یہ فرقہ پرست طاقتیں آج آج شہر کا وطاورن غراب کر رہے ہیں میں ان تمام گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ ایسے فرقہ پرست طاقتوں کو کمزور کریں ان کے اوپر خانون سخت کریں کیونکہ آنے والے دلوں میں الیکشن ہے آپ وہ الیکشن کے اندر یہ کھیل کھی رہے ہیں ڈپارٹمنٹ سے یہی گزارش ہے کہ یہاں کی گلبرگاہ کی گنگا جمنا جو تحضیب ہے پچھلے جب سے ہندوستان آزاد ہوا جب سے اب تک وہ اس کو گنگا جمنا تحضیب کو قائم رہے اور ان تمام اناثر جو فرقہ پرست باتیں کرتے ہیں ان کے اوپر خانون سخت سخت کڑی سزا ان کو ملے یہی ہمارا مطالبہ ہے اور خانون سے ایک مرتبہ پھر ایک مرتبہ ہم گزارش کرتے ہیں کہ کوٹ ڈیسیشن دیئے ہیں کوٹ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پچھلے وقت کیا ڈیسیشن آیا تھا وہ مد نظر رکھتے ہوئے ہماری ایک اپیل ہے کوٹ سیبے کے وہ اپیل دیکھ کر آپ رہے تو بہتر رہے گا گنگا جمنا کی جو تحضیب ہے ہمارے گلبرگا ڈسٹک کے آتا یعنی کلیان کرنا ٹھاکاک کے اندر وہ قائم رہے گلبرگا ڈسٹک کے اندر جب تک علاج قمر السلام صاحب بہاہیات تھے فرقہ پرست طاقتیں کبھی آواز نہیں اٹھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آج وقت آیا ہے وہی خیادت کو بنانے کا ویسی خیادت کو اوبارنے کا میں ان تمام لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کو یہ وقت کو نہ جانے دیں آپ سمجھ کہ ایک رہنما کو اپنے درمیان سے جو خیادت کر سکتا ہے نوجوان ویسی خیادت کو اوبار ہیں یہی ہماری مجلس اتیاد المسلمین چاہتی ہے کہ یہاں سے نوجوان خیادت اوباریں جو علاج قمر السلام صاحب کا جو خواب تھا وہ خواب کو پورا کر سکیں آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے وقت جس کو ہم جتائے وہ کمزور رہی خیادت وہی کمزور خیادت کے وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے میں ہمارے کو آج آنے والے وقت میں ایک ابرتے ہوئے ایک ابرتے ہوئے خیادت کو مضبوط خیادت کو جو سیکلر ذہن رکھتے ہیں جو ہر کمیلیٹی کو لیک چل سکتے ہیں گنگا جیملا تیزیب کا جو گہوارا ہے اس کو سمال سکتے ہیں وہی خیادت بنائیں اور آپ تمام سے یہی اپیل ہے کہ آنے والے وقت میں نوجوان کی خیادت کو باریں